بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری وی اصیر لی امری باہدل اکدادم میں لسانی افکو کولی ایم محمد قروان علی ان یور واشنگ آر افیشل یوٹیوب چینل جس پائرہ سائنس اکیڈمی تو آپ کو پتہ تو ہے کہ ہم جو بھی لیٹیس نیوز اور جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ چلی رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی قویریز کومنٹس کے اندر ہوتی ہیں کومنٹ سیکشن میں جو بھی آپ کومنٹ کرتے ہیں آپ کو فوراں ریپلائی ملتا ہے اس کے علاوہ ابھی بھی اگر آپ کی کوئی قویریز ہیں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو فوراں اس کا حل بتایا جاگا یا بتایا جاگا کہ کس طرح ہاں تاکہ آپ کی جو جدنی بھی پریشانی ہیں جو وریز ہیں وہ دور ہو سکے ہیں اور آپ کی قویریز کو آپ کو تسلیبہ جواب مل سکے تو آج جو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہمارا جو ایکسپیکٹی ڈیٹس آگئی ہوئی ہیں کہ ریزلٹس کا بانے ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے تو اس کے لیے اب سب سے پہلے جو فیڈرل بورڈ والوں نے جو ہے ڈیٹس کا اناؤنس کر دیا کہ ایکسپیکٹی ڈیٹس کس ویکس کے اندر ہوگی تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو باقی بورڈز ہوں گے وہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک آدھا ویک آگے پیچھے ان کا بھی ریزلٹ اسپیکٹیڈ ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو بتاتا چلو کہ جو فیڈرل بورڈ کے چیئرمین ہیں انہوں نے یہ میٹنگ بلائی ہے اب تھرٹی ایت جون کو یہ میٹنگ بلائی گئی ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اپروول کس طرح کروانا ہے جو ابھی پروموشن پالیسی کے بارے میں جدنے بھی کمیٹمنٹس ہوئی ہیں وہ سارا کس طرح اس کے اوپر عمل ہو اس کو آگے کس طرح پاس کروایا جائے اس کو اپروف کیا جائے گا بورڈ کے اندر بورڈ کے جو میمبرز ہوں گے وہ اس کو اپروف کریں گے اور اس کے بعد جو فیڈرل بورڈ نے ڈیٹس بتائی ہیں وہ ہمارے پاس جو ان کا ایک پروپرلی اناؤنسڈ پریس ریلیز کے مطابق ہیں اور بالکل کنفرمڈ ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کے اپروول کے بعد یعنی کہ تھرٹی ایت جون کو آپ کا جو اپروول میٹنگ ہوگی اس کے اندر سارا ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ سکول کس طرح کھولے جائیں گے اور دوسرا بورڈ کا جو الہیدہ جو سپیشلی فیڈرل بورڈ کا جو بلائی گئی ہے میٹنگ وہ یہی صرف اور صرف ایکزیمز کے لیے کہ ان کا ریزلٹ کب دینے ہیں ہم نے اور جو پولیسی بنائی تھی جو پولیسی اس کی ویڈیو موجود ہے ہمارے چینل کے اوپر تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پروپرلی سارا ہم نے ایکسپلین کیا ہوگا تو وہ اس کے پوائنٹس بھی آپ کو پتا ہوں گے اور اگر ابھی بھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو اب میں آتا چاہوں کہ ریزلٹ کا بان ہے ریزلٹ جو ہے میٹریک کا ایکسپیکٹی ہے بدین دا فرس ویک آف جولائے یعنی کہ جولائے کے پہلے ہفتے کے اندر اندر جو ہے ریزلٹ آ جائے گا میٹریک کا فیڈرل بورڈ اور اسی طرح ہی باقی بورڈ بھی ابھی جلدی اناؤنس کر دیں گے اس کے لیے آپ اپ ڈیٹ رہیں اور ہمارے چینل کو آپ نے دیکھتے رہنا تاکہ آپ کو ریپورٹس ملیں اب دوسری یہ تو ہو گیا میٹریک کے لیے یعنی کہ ٹینتھ کلاس کے لیے جو ریزلٹ آنا ہے وہ ایکسپیکٹی ہے بدین دا فرس ویک آف جولائے اب رہ گیا فرسٹ یر تو ویسی ہی پروموٹیڈ ہے سیکنڈ یر یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کے لیے جو مطابق ان بچوں کا جو ریزلٹ ہوگا وہ کمپائل کر الیا جائے گا آہimm پھر دا تھرڑ ویک آف جوولائے اور PHIL我یک آگام اسی کے اندر اندر جو ہے ریزلٹ آناؤنس کر دیا جائے گا انٹرمیڈیٹ کہ لیے تو آپ کا انٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ آناؤنس ہوگا و 뽑 neglected week آف جولائے اور جو اس کے بارے میں مترکی پ regulators آناؤنس ہوگا وہ و lambda first week آف جولائے تو یہ ایکسپیکٹی ڈیٹس آ چکی ہیں یہ فیڈرل بورڈ کے چیئر میں جو ہیں فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ان سیکنڈری ایڈوکیشن ان کے چیئر میں نے یہ اناؤنس کیا پریس ریلیس جاری کیا تو اس کے مطابق جو ہیں یہ ڈیٹس ہیں آپ کے ریزلٹ کے لیے اور اس کے علاوہ اگر ابھی بھی آپ کے کوئی کوئیریز ہیں کوئی کسٹنز آپ کو کنفیوشنز ہیں اس کے بارے میں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے جو اگر آپ کو یہ ویڈیو نے ہیلپ کیا تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کریں تھینکیو سو مچ